موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کے حالات و واقعات ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس زمن میں جو اگلی روایت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ فِي الْجَنَّتِ لَسُوقًا مَا فِيهِ شِرًا وَلَا بَيْعُن کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے مگر یہ مردوں عورتوں کی صورتیں ہیں تو جب کوئی شخص کوئی صورت پسند کرے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے ترمیزی شریف میں تو ظاہر یہ ہی ہے علماء لکھتے ہیں اس کے اندر کہ یہاں صورت سے مراد مردانی و زنانی صورتیں ہیں یعنی کہ مرد کو مرد صورتیں اور عورت کو عورت صورتیں تو جو نہایت حسین و جمیل اور آراستہ ہوں گی تو جو جنتی مرد اور جنتی عورت جس صورت کو پسند کرے گا تو جنتی عورت کے لیے اس صورت کو پسند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے یا تو وہ بازار جائے یا بازار کی چیزیں اس تک آئیں اس موجودہ زمانے میں تو آپ اسی طرح دیکھتے ہیں جسے آن لائن شاپنگ وغیرہ کے سلسلے میں کہ یہ بات بڑی آسان ہوگی یہ سمجھنے میں پرانے زمانے میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بازار ہم تک کیسے آ سکتا ہے زمانے میں تو وہ کپڑے بیچنے والا ہی گھر کپڑے کی تھان لے آتا تھا یا درزی کپڑے اٹھا کے گھر لے آتا تھا لیکن اس طرح کا تو کوئی معاملہ نہیں تھا کہ پورا کے پورا بازار ہی چل کے آ گیا اب آپ دیکھ لیں زمانے میں everything is one click away ایمزون پہ شاپنگ ہو رہی ہے ساتھ والمارٹ پہ شاپنگ ہو رہی ہے target پہ شاپنگ ہو رہی ہے ساتھ جو ہے اور مختلف ای بے پہ bidding ہو رہی ہے مختلف اور جگہوں پہ شاپنگ ہو رہی ہے اور سب گھر سے بیٹھے کر رہے ہیں اور وہ چیزیں گھر پہ deliver ہو جاتی ہیں تو اب یہ معاملے سمجھنے میں آسان ہو گئے کہ بازار چل کے بندے تک کیسے آ جاتا ہے تو سوچے جنت میں کیا معاملہ ہوگا تو وہاں پر بھی ایسی ہی معاملہ ہے کہ بازار چل کے آگے عورت کے بعد جو چاہے مرضی چن لے یا وہ بازار چلی جائے either of the two ways تو حالکہ جنت میں سب حسین و جمیل ہوں گے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھی میں تو اتنا خوش شکل نہیں ہوں یا خواتین کہتی ہیں میں اتنی خوش شکل نہیں ہوں میں قبول صورت ہوں خواتین کہتی ہیں میں قبول صورت ہوں یا بندہ کہتا ہے کہ یار میں کوئی بہت ہینڈسوم ڈیشنگ خصم کا آدمی تو نہیں ہوں معاملی شکل کا آدمی ہوں یا بالکل ہی معاملی سے بھی کم شکل و صورت کا آدمی ہوں یا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بدصورت ہوں کہنا نہیں چاہیے ایسے ویسے اللہ تعالیٰ ہی نے تخلیق فرمایا ہے سب کو ہر ایک کے لئے مختلف امتحانات ہیں اور اس کے علاوہ کسی میں کوئی چیز کمی ہے تو کوئی چیز کی اس کے اندر زیادتی بھی ہے اللہ اقبال نے بڑا اچھا کہا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں تو جو جنتی مرد اور جنتی عورتیں جس صورت کو پسند کریں گے خود اس کی اپنی شکل و صورت ایسی ہو جائے گی مگر یہ تبدیلی ذات نہ ہوگی بلکہ تبدیلی جو ہے یہ صفت کی ہوگی تو بارہ یہ اس کے اندر ذرا سی ایکسپلینیشن ہے پہلے بھی میں آپ کو یہ بیان کر چکا ہوں پہ سوالات بھی آتے ہیں تو ساتھ وہ بھی لے لئے اچھا اسی طرح اب اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب وہ روایت کرتے ہیں اور راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں تو جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے تمہیں جنت کے بازار میں ملائے اسأل اللہ اَن يَجْمَعَ بَيْنِ وَبَيْنَكَ فِي سُوْقِ الْجَنَّةِ تو حضرت سعید ابن مسیب نے کہا اس میں بازار ہے بڑی تعجب سے اَفِيْهَ سُوْقُنْ قَالَ نَعَمْ حضرت ابو حریرہ نے جواب دیا ہاں اَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سعید اس کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اپنے عمال کے مطابق داخل ہوں گے تو یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آگی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کس کا کیا درجہ کونسا کیسے تو اپنے عمال کے مطابق داخل ہوں گے پر داخل ہوں گے اللہ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے اس پر میں آپ کو پہلے درست بڑی تفصیل سے دے چکا ہوں اور اس سوال کا جواب بھی دے چکا ہوں کہ بھئی جب رحمت اور فضل سے داخل ہونا ہے تو عمال کرنے کی کیا ضرورت عمال پھر آپ کو داخل ہونے کے بعد جنت کے درجات پانے میں کام آئیں گے سمجھ جا رہی ہے یہ بات دخول کے لئے عمال کام نہیں آئیں گے درجات میں کام آئیں گے داخلے کے بعد تو وہاں اپنے عمال کے مطابق لوگ داخل ہوں گے پھر انہیں دنیا میں کے دنوں کے حساب سے ایک ہفتے میں اجازت دے دی جائے گی تو اپنے رب سے ملاقات کریں گے وہاں پہ تو سورج چاند ایسا معاملہ نہیں ہے نا دن اس طرح تو ہے نہیں وہاں پہ لیکن وہ ایک ڈیوریشن جو دنیا میں ایک ہفتے کا ڈیوریشن ہوتا ہے نا اس کے حساب سے جنتی کو خبر ہو جائے گی اس کو میسج مل جائے گا اس میسج کے فوراں بعد سواریاں بھی آ جائیں گی ان پہ بیٹھ کے آنن فوراں پہنچ بھی جائے گا اور سواریوں کا محتاج بھی نہیں ہوگا کہیں آنے جانے کے لئے یہ بات بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو اور عرشِ الٰہی ان پر ہوگا ان چھت ہوگی نا جنت اور رب ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا تو ان کے لئے نور کے ممبر موتیوں کے ممبر یاقوت کے اور زبرجد کے ممبر سونے کے ممبر چاندی کے ممبر اس طرح رکھے جائیں گے مختلف مراتب کوئی ایمرلڈ کے کوئی روبی کے کوئی نور کے کوئی گولڈ کے کوئی سلور کے مختلف ممبروں پہ بیٹھا ہوگا ممبر سمجھتے ہیں آپ پلپٹ جس پہ علماء کرام مساجد میں کھڑے ہوگے خدبہ دیتے ہیں اچھا ان میں سے ادنا حالانکہ ان میں ادنا کوئی نہیں ہے لیکن ادنا آپ سمجھنے بائی لیول وہ مشک و کافور کی ٹیلوں پر ہوں گے وہ یہ تصور نہ کریں گے کہ کرسیوں والے ان سے عالی جگہ میں ہیں یہ بھی سوال اکثر آتا رہتا ہے تو اس کو بھی میں یہیں دیکھ لوں ایک اور بات مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ لوگوں کو جب میں بار بار ایک ہی بات یا درس میں ایک بات کور کر لیتا ہوں پھر اگلے دن وہی سوال آ جاتا ہے میں بولتا ہوں کہ بھئی آپ نے کل کا درس سنا نہیں وہ کہتے ہیں آپ لنک بھیج دیں یعنی ساری محنت میں نے کرنی ہے آپ نے حلوہ کھانا ہے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے میں تو بھئی چینل پہ جا کے اسے دیکھ لیں نہیں جی آپ لنک بھیج دیں یعنی اتنی زہمت بھی کرنا گوارہ نہیں ہے بھئی فلا چیز جا کے ڈھونڈ لیں فلا لسٹ میں نہیں جی آپ ڈھونڈ کے دے دیں تو پھر میں سارا دن یہی کام کرتا رہوں مزاج ہے وہ ایک زمانہ تھا ہم اپنے اساتذہ سے سنتے تھے کہ بھئی شاگرد محنت کرتے ہیں علم کی جستجوں میں رہتے ہیں یہاں شاگرد حلوے کھاتے ہیں کہتے ہیں استاد محنت کرے ساری محنت کرے اور پھر پیغام بھی پہنچا دے کہ بھائی یہاں جا کے یہ منٹ میں یہ چیز دیکھ لو پھر ہم دیکھیں گے عیاشی کی عادت ہے نوابی کی عادت ہے بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں اینیوے تو وہاں پر یہ تصور نہیں ہوگا کہ کون ادنا ہے کون عالی ہے اس چیز سے پاک ہوگی جنت ان میں اس قسم کا کوئی خیال بھی نہیں ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اپنے رب کو دیکھیں گے فرمایا ہاں کیا تم سورج کے اور چودویں شب میں چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو انہیں کہا نہیں فرمایا ایسے تم اپنے رب کے دیکھنے میں شک نہ کرو گے اس مجلس میں کوئی باقی نہ رہے گا مگر اللہ تعالی اس کے سامنے بے ہجاب موجود ہوگا حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص سے کہے گا اے فنا کے بیٹے کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تُو نے ایسا ایسا کہا تھا اسے اس کی بعض دنیاوی بد اہدیاں یاد دلائے گا بندہ ارز کرے گا الہی کیا تُو نے مجھے بخش نہ دیا تھا فرمائے گا ہاں تُو میری وسائط رحمت کی وجہ سے اپنے اس درجے میں پہنچا تو جبکہ وہ اسی حالت میں ہوں گے ان کے اوپر بادل چھا جائے گا تُو ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو کبھی کسی چیز میں نہ پائے ہوگی اور ہمارا رب فرمائے گا کہ اس اعزاز کی طرف جاؤ جو میں نے تمہارے لئے تیار کیا ہے جو چاہو لو تب ہم اس بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتوں نے گھیرا ہوگا اس میں وہ چیزیں ہوں گی ان کی مثل آنکھوں نے نہ دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ دلوں پر ان کا خطر گزرا کوئی گمان گزرا تب ہم جو چاہیں گے ہم کو پہنچا دیا جائے گا ایسا نہیں کہ بازار میں اٹھا اٹھا کے پھر رہے ہیں ہاں نہ تو خرید ہو فروخت تو وہاں پہ خرید نہ ہوگی کہ بھئی آپ پیسے دے کے کچھ خرید رہے ہیں چیزیں جو مرضی چاہے اٹھا لو اور اس بازار میں بعض جنتی بعض جنتیوں سے ملیں گے تو ملاقاتوں کا معاملہ بھی ہے جس پر میں آپ سے پہلے بڑی تفصیل سے دوسرے دروس پر جنت سے متعلق ذکر کر چکا ہوں فرمایا کہ ایک اونچے درجے والا آئے گا وہ اپنے سے نیچے درجے والے سے ملے گا حالانکہ ان میں نیچا کوئی نہیں تو اس پر جو یہ لباس دیکھے گا وہ اسے پسند آئے گا نیچے درجے والا جو ہے اس کو اونچے درجے والے کا لباس پسند آئے گا ابھی اس کی آخری بات ختم نہ ہوگی کہ اسے اپنے پر سے اچھا ایسا محسوس ہوگا کہ یار یہ میرے پہ بھی ایک بڑا خوبصورت لباس یعنی وہاں پر یہ کمپلیکس تو ہی نہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ جینز ہوگی شرٹس ہوں گی ارمانی کی اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں گوچی کے کپڑے ہوں گے اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں کیونکہ وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں میں کہاں بھئی مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ یہ جینز اور گوچی اور اربانی جیسی چیزیں ہوں گی ٹی شرٹ اینڈ پینٹ ہوں گے شرٹس ہوں گی بوز ہوں گی ٹائز ہوں گی کوٹس ہوں گے میں اس بارے میں نہیں جانتا جب جانتا نہیں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کیسے کہتا ہوں کہ آپ مطمئن ہو جائیں میں تو وہی بات آپ تک پہنچا سکتا ہوں جس کا میرے پاس علم ہے علمی نہیں ہے تو آپ کو اس بات کیسے بتا دوں میں یہی کہوں گا کہ بھئی میرے پاس اس کا علم نہیں ہے لوگ پھر اس کے اوپر بھی باز نالا ہو جاتے ہیں ایسی کیسی بات ہوئی آپ بتاتے نہیں ہیں ہم تو بتاتے نہیں ہیں کیا پتا نہیں ہے تو نہیں بتاتے نا جان بوچ کے تو نہیں چھپاتے کچھ زبردستی آپ کو ایسی ہے لارے لپے کہتے نا کرا دیئے یہ توپی پی نادی کی چلو یہ تو اب جان تو چھوڑے میں ایسے نہیں کرتا بھائی جو چیز نہیں پتا نہیں پتا نہیں پتا ہونا کہنے میں میں عار نہیں سمجھتا میں طالب علم آدمی ہوں طالب علم کو نہیں بھی پتا ہوتی بہت ساری چیزیں بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ خوب آئے اپنے گھر میں پہنچے تو تم اس حالت میں آئے ہو جب گھر آتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر والے کہتے ہیں بہت تمہارا حسن و جمال تو بہت اچھا ہے جس پر تم ہم سے جدا ہوئے تھے اس کے مقابلے میں تب وہ جنت ہی کہیں گے کہ آج ہم نے اپنے رب کے پاس ہم نشینی کی ہے ہمارا حق یہی تھا کہ اس طرح لوٹیں مومنین جیسے لوٹیں تو اسے امام ترمین نے روایت کیا ہے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اب اس روایت میں بہت سارے نکات ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اور اسی روایت پر مجھے لگتا ہے کہ آج کا درس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا اس کے اندر کوئی بیس بائیس کے قریب ڈیفرنٹ نکتیں ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں شاید اس سے بھی زیادہ ہوں تھوڑی سی ایکسپلینیشن تو میں نے دورانے روایت بھی دے دی تھی اب انڈیویجلی کچھ پوائنٹ سے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں تو پہلی بات تو یہاں پہ یہ آتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ اور حضرت سعید ابن مسیب یہ جب دونوں آپس میں ملے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت کے بازار کا ذکر کیا کہ مجھے تمہیں جنت کے بازار میں اللہ ملائے تو علماء لکھتے ہیں کہ جیسے آج ہم تم بازار مدینہ میں ملے ہیں ایسے ہی بازار جنت میں ملے ہیں مدینہ منورہ اس دنیا کی جنت اور خلط اس دنیا کی بلکہ آج زمین مدینہ یوں سمجھ لیں کہ ایسی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ دنیا کے کائنات کے کسی کونے میں نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے وہ جہاں حضور تشریف فرما ہے وہ جگہ افضل ہو جائے گی بس اچھا امام مالک کے ہاں تو مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے افضل ہو گیا عشق امام مالک ہے بارحال اس پر بات ابھی نہیں کرتے دوسرے نکتے پہ آتے ہیں کہ حضرت سعید نے سعید ابن مسیب نے حیرانی سے پوچھا کہ جنت میں اس میں بازار ہے تو حضرت سعید کو تعجب اس پر ہوا کہ جنت یوں کی تو ساری ضروریات ان کے گھروں میں ہی موجود ہوں گی اور ان کا رب وہ جتنی خواہش کریں گے سب عطا کر دے گا دنیا کے شروع سے آخر تک کی نعمتیں اور مزید دے دے گا پھر بازار سے کیا خریدیں گے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہاں بازار دیدار کا ہے کاروبار کا وہاں جنتی ایک دوسرے کا اور رب کا دیدار کریں گے وہاں پہ اشیاءیں اور بھی ہوں گی کیونکہ ایک تو ہماری خواہش کا میار ہے ایک رب کی انعیت کا میار ہے ہماری خواہش تو محدود ہے رب کی انعیتیں لا محدود ہیں پھر ایک نکتہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے خبر دی کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے اس طرح کہ عالی عامال والی اونچے درجے میں اور جن کے عامال کم ہیں وہ نیچے میں غرض کے جنت میں تفریق و تقسیم ہوگی اجتماع نہ ہوگا یعنی آپ یوٹوپیا میں نہیں رہ رہے ہیں اچھا جیسے اب اگلا نکتہ جو اس میں آتا ہے کہ جس کے اندر جیسے دنیا میں جمعہ کے دن سارے محلے بلکہ ساری بستی کے امیر و غریب شاہ و گدا مسلمان یہ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں رب کا ذکر کرتے ہیں بلا تفریق یہ نہیں دیکھتے کہ امیر کے برابر امیر ہی کھڑا ہو رب کے حضور ہوتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں خدبہ سنتے ہیں تو جنت میں تمام ادنہ والا جنتی اس بازار میں ہفتے کو ایک بار جمع ہو کے رب کا دیدار کیا کریں گے یعنی بازار سے پہلے اس کے بعد بازار آئیں گے جیسے دنیا میں جامعہ مسجد ہوتی ہے پھر اس کے بعد لوگ جو ہے مختلف راہیں لیتے ہیں پھر مختلف جگہوں پر مختلف سٹیٹس کے لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملتے ہیں جلتے ہیں بارال وہی کیفیت کی طرف اشارہ ہے اور یہ ظہور خصوصی ہوا کرے گا ونہ عرش الہی تو جنت کی چھت ہے اور وقت نظر آیا کرے گا مگر اس بازار میں بہت قریب سے نظر آئے گا اور اس کے اور بھی معنی علماء نے بیان کی اور اس بازار میں خصوصی باغ ہوگا جس میں رب کا دیدار ہوگا سمجھو کہ بازار میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوا کرے گی اور اس باغ میں رب تعالیٰ سے تو علماء نے اس کی ایک تشریعہ بھی بیان کی اور ممبر سے مراد جو ہے نا بعض میں کرسیاں بھی کیا ہے کہ جن پر جنتی بیٹھیں گے ہوں گے اس لئے یہ کرسیاں بھی مختلف ہوں گی کتنی کرسیاں ہوں گی اتنی جتنی گنتی میں نہ آ سکیں کیونکہ وہاں عدد کام نہیں کرتا بہر جنتی ہوگا اپنے میعار کے مطابق کوئی محروم نہ ہوگا تو ان ٹیلوں کا جن کا ذکر ہے روایت میں کہ بھئی کچھ تو نور کے ممبروں پر ہیں نور کی کرسیوں پر کوئی سونے کی کوئی چاندی کی کوئی زبرجد کی کوئی یاقوت کی اور کوئی مشک و کافور کے ٹیلے پر ہوں گے تو ان ٹیلوں کا خسن ان کی ساخت ان کی خجبو ان کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی انشاءاللہ یہ تو دیکھ کر ہی پتا چلے گا یعنی یہ ٹیلے والے تو یہ محسوس کریں گے کہ کرسیوں والے ہم سے عالی ہیں مگر یہ احساس نہ کریں گے کہ ہم ان سے گھٹیاں ہیں یہ دو الگ الگ باتیں ہیں غور طلب باتیں ہیں ایک ہوتا ہے نا انسان کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے پاس کتنا اچھا مکان ہے پر اس میں غم نہیں کرتا کہ میرے پاس نہیں ہے یہ بھی ایک تقویٰ کا میار ہوتا ہے جس کے اندر اللہ اتنی قدع دے دیتا ہے کہ دوسرے کی اچھائی پہ انسان اللہ کا شکر بھی کرتا ہے اس کی تذبیع بھی بیان کرتا ہے پر اس کے دل میں یہ خیال نہیں گزرتا کہ میں کم ہوں تو ان سے عالی ہونے پر انہیں خوشی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ کو تعجب ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی ملاقات کا ذکر کیا تو انہیں تعجب ہوا کہ آنکھیں رب کو کیسے دیکھ سکیں گی یہاں تو ہم سورج کوئی نہیں دیکھ سکتے تو جواب میں حضور نے فرمایا کہ تم دیدارِ الٰہی بغیر کیف کیا کرو گے اور خوب اچھی طرح کہ شک و شبہ نہ رہے جیسے دوپہری میں سورج اور چودھویں شب میں چاند میں شک نہیں ہوتا ایسے ہی وہاں دیدار میں شک نہ ہوا کرے گا خیال رہے کہ دنیا میں سورج بذریہ دھوپ نظر آتا ہے اور چاند بغیر کسی ذریعے کے مگر ہوتا ہے دونوں پر یقین دونوں کا مشاہدہ اچھا اب یہاں پر جنتیوں کا ایک دوسرے سے کلام بھی ہوگا بل مشافہ بغیر واسطہ دیدار گفتار سب ایک ساتھ نصیب ہوا کرے گا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تُو نے فنا فنا ایک گنہ کیے تھے تو تجھے یاد ہے یہ ذکر بطور تذکرہ ہوگا ناراضی کے لئے نہیں ناراضی تو نہیں ہے نواتو اللہ راضی ہے تو جنت میں ہے تو اس ذکر سے بندے کو رنج نہیں ہوگا کہ جنت میں تو رنج ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بخشش اسے یاد دلاے گا جس سے بندے کی خوشی اور بڑھ جائے گی کہ ایک تو جنت میں آگیا ہوں پھر میرا رب مجھ سے راضی بھی ہے حالانکہ میں نے تو وہ وہ کام کیے تھے حضور کی شفعات رب تعالیٰ کی بخشش کی یاد دنیا میں بھی دل کا چین ہے وہاں بھی دل کا چین ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ بات بتائے گا کہ اپنے عامال سے تُو یہاں نہیں پہنچا بلکہ میرے رحم و کرم سے یہاں پہنچا ہے کہ کوئی شخص بغیر فضل رب العالمین کے جنت میں نہیں پہنچ سکتا اچھا پھر روایت میں یہ جو ایک بادل کا ذکر ہے کہ ان پر ایک بادل آئے گا اوپر سے چھا جائے گا تو ان پر ایسی خوشبو برسائے گا اس جیسی خوشبو کبھی کسی چیز میں نہ پائے ہوگی تو یہ بادل رحمت خاص اللہ کی ہوگی جو بادل کی شکل میں نمودار ہوگی جیسے دنیا میں بادل چھا جائیں تو عجیب سما بن جاتا ہے موسم بدل جاتا ہے اچھی خوشگوار ہمائیں چلتی ہیں ایسی وہاں اس بادل کے آتے ہیں مجلس کی حالت بدل جائے گی اور وہ سما بندے گا جو بیان نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ دیکھنا نصیب فرمایا اور اس بادل سے پانی نہیں برسے گا عطر اور خوشبو برسے گی اور وہ بھی ایسی بے مثال کے دنیا میں تو کیا اس سے پہلے جنت میں بھی کبھی لوگوں نے نہیں دیکھی تھی ہوگی اور جہاں تک اس بازار کا تعلق ہے یہ بازار یا تو وہی ہوگا جس سے گزر کر ابھی یہ لوگ اس جہان میں پہنچے تھے یا دوسرا اور کوئی بازار ہوگا یا نعمتوں کے ڈھیر ہوں گے جو انہیں بغیر قیمت عطا ہوں گے غرض کہ یہ فروخت کا نہیں بلکہ تقسیم اور عطا کا بازار ہوگا کچھ نعمتیں گھروں میں ملیں گی خاص نعمتیں یہاں تاکہ یہ لوگ خالی ہاتھ اپنے گھروں کا نہ جائیں دیکھیں نا جو بڑے ہوتے نا ان کے گھر آپ کبھی آئیں تو آپ کو خالی ہاتھ اپنے گھر سے جانے نہیں دیتے ان کا بڑا پن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آیا ہے کھایا ہے پیا ہے اب جاتے ہوئے خالی نہ جائے لطف و کرم ہوتا ہے تو وہ تو احکم الحاکمین ہے اس کی زیارت کے لئے کوئی آئے تو اسے خالی کیسے جانے دے اور بازار کھول دیا اسی لئے نا دیکھیں ایک انتظام ہے اس کی ایک شان ہے اللہ اکبر وہ کون ہے وہ ذل جلالی والاکرام ہے وہ ذل جلالی والاکرام ہے تو اس بازار کی نعمتیں ہم کو یہاں ہی نہیں دی جائیں گی بلکہ یہ فرشتے جو اس بازار کو گھیرے ہوئے تھے آپ نہیں آپ کی نظر پڑی کسی شہ پہ آپ کے گھر پہنچ گئی فرشتہ لے گیا آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے اور بازار سے یہ نہ توجہ نہ کہ ماقیمتیں چیزیں ملیں گی بازار کا وہ مطلب ہے جو حضور نے خود ارشاد فرمایا یہ چیزیں حضور ہی بیان کر سکتے ہیں دوسروں کو تو بیان کرنا بھی نہیں آتی اور اس سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہی کہ جنت میں ہر امید صرف دل میں خیال آتے ہی پوری ہو جائے گی مو سے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوا کرے گی سمجھے آپ یہ بات میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بیان کی ہے یہ درس سننے کے بعد بھی لوگ پھر یہی سوال دوبارہ کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یا انہوں نے درس سنا نہیں یا جو سوال تھا وہ ذہن میں ہی رہا درس سارا سن گئے کالسنٹریشن سے بات سنا کریں اس کے اوپر دھیان لگا کے بات سنا کریں آپ کی سوالات جب آتے ہیں تو کبھی کبھی میں سوالوں کی جواب نہیں دیتا ان کو درس میں انکلوٹ کر دیتا ہوں درس آپ سنا کریں تو جنت سے متعلق جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کی جنت کے دروس میں جوابات ہوتے ہیں تو اب ضروری نہیں آپ دن میں چالیس پچاس سوالات آتے ہیں کوئی بندہ پندرہ پندرہ میسیجز کر دیتا ہے تو بارال اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ایسا انتظام کیا ہے جو اللہ چاہے اس کی مرضی اس لئے تو کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا خیال رہے کہ یہاں پر خوشی ہی خوشی ہے اچھا پسند ہی جو انسان کی پسند ہوگی وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے گا ایسا معاملہ ہے وہاں پہ اچھا ایک بات اس میں بڑی خابل غور ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بات کرنے کا جو انداز ہے اس روایت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لئے ہوگا کہ جنت میں کسی کا غمگین ہونا ممکن نہیں پھر ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو ہم سے ہماری بیویاں ملیں گی کہیں گی خوب آئے اپنے گھر میں پہنچے تو تم اس حالت میں آئے ہو کہ تمہارا حسن و جمال اس سے اچھا ہے جس پر تم ہم سے جدا ہوئے تھے تو اگر اس پر غور کریں تو یہ جملے عربی زبان کی لغت کے مطابق سیخہ جمع متقلم ہیں جس سے علماء کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اور سعید کے بلکہ سارے صحابہ کی جنتی ہونے کا یقین ہے اور کیوں نہ ہو کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةَ حضور نے انہیں بشارتیں دی پھر شبا یا اس میں کوئی تذبذب تو مشکوک معاملہ تو ہے ہی نہیں مشکوک تو بھائی ہمارا ہے یہ تو بڑے آلال لوگ تھے اس لئے مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کچھ زبان درازوں پہ کچھ دین میں انجینئرنگ جو کرتے ہیں جو عدب سے خالی ہیں عاری ہیں اور اپنی بے عدبی کو بھی گستاخیوں کو بھی کہتے ہیں ایکسپٹ کرو اس کو چھپاتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری اور صحابہ پہ اپنی بدبختی میں زبان دراز کرتے ہیں اور پھر حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں اور ان کی غلط تعویرات پیش کرتے ہیں مقصد اہلِ بیعتِ اتھار کی آڑ میں بغضِ صحابہ نکالتے ہیں اور ان کی بدبختیوں کا عالم یہ ہے یہ انجینئر مرزا ہی کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے اس سے یہ سنا کہ کہتا ہے کہ نبی بھی خطا کرتے ہیں معاذ اللہ نبی بھی خطاکار ہوتے ہیں گناہگار نہیں خطاکار ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے اس کے جو چہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں عالم ہے اس سے بڑا عالم اس زمانے میں کوئی نہیں اور اس کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے اس کے تو عقیدہ میں مسئلہ ہے یہ تو وہ بات ہے جو قرآن کے بھی خلاف ہے یہ مقامِ نبوت سے آشنا ہے اس لئے قرآن کی آیات کی ترجمے اس نے پڑے میں ہیں اس کی غلط تعویلات کرتا پھرتا ہے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اگر لفظِ دال آئے تو کیا تم اس کا ہر جگہ ایک ہی ترجمہ کرو گے غیر المغضوبِ علیہم ملالضالین میں بھی وہی ترجمہ کرو گے جو ووجدہ کا دالن فہدہ میں کرو گے کہ تو گمراہی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں یہ گمراہ آدمی ہے یہ بدتمیز بے عدب بدعقیدہ آدمی ہے جس کے ہاں عدب ہی نہیں اس سے علم لینے کیسے کوئی جا سکتا ہے وہ تو عدب سے خالی ہے لیکن افسوس در افسوس یہی شیعہ ذاکرین کا حال ہے ساری دن لانتیں کرتے رہتے ہیں صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں اور پھر رحمت کی امیدیں بھی لگاتے ہیں اہلِ بیعت سے اہلِ بیعت کی طرف الٹی سیدھی باتیں بھی منصوب کرتے ہیں عجیب معاملہ ہے خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا نام خیرت بارال اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں یعنی یہ صاحب ان کا حال یہ ہے انجینئر صاحب کا کہ اپنی ویڈیوز پہ جس کی مرضی چاہے تصویر لگا دیں جس کی مرضی چاہے جو مرضی بول دیں ان کو کوئی جواب دے تو کہتے ہیں میری تصویر لگاتے ہو سستی شورت کے لئے تو تم جو ساری دنیا کی تصویریں لگاتے ہو تو تم سے سٹارٹ کرنا چاہیے تم سستی شورت کے اس کا مطلب ہے کام کرتے ہو کیونکہ تمہاری ذہنیت یہ ہے ہم تو جواب کے لئے لگاتے ہیں یہ جواب تمہارے لئے ہے اب تمہارے دماغ میں یہ فطور ہے کہ تم بڑے مشہور ہو گئے ہو تو اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کا کوئی علاج تو ہے نہیں دماغ کے امراض کا تو پھر علاج اسپیشلی اس طرح کے جو امراض ہوتے ہیں اس کے تو پھر سائیکالوجسٹ ہی علاج کر سکتے ہیں بات نکلی تھی اس کی کچھ باتیں میرے سامنے آئیں آج کے دن کسی نے بھیجیں تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ اس بدتمیز بے عدب گستاخ بدعقیدہ اس شخص کے لئے لوگ اتنا مرتے ہیں استغفر اللہ العظیم جو کہتا ہے کہ نبیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں استغفر اللہ العظیم پور تو دین کا سارا کے سارا شرازہ ہی بھی کھر جائے استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم صلی علیہ محمد آتے ہیں روایت کے اگلے ٹکڑے کی طرف وہ ہوتے ہیں نا جب بات سے بات نکلتی ہے اینیوے روایت کے اگلے ٹکڑے کی طرف آتے ہیں تو وہ ان کی جمال کی بات کریں گے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی جمال کی بات کریں گے کہ تم اتنے حسین ہو گئے ہم اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے تھے اس کا ایک اور ٹکڑا ایک اور روایت میں جو آتا ہے وہ پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں کیونکہ وہ بھی اپنے گھر والوں سے کہیں گے بھئی تم بھی اتنے حسین و جمیل ہو گئے انہوں نے کہا کہ بھئی تم رب کی زیارت کے لیے گئے تھے تو ہم بھی تو رب کی زیارت کے لیے گئے تھے ہمیں بھی تو رب نے زیارت کرائی ہے تو اس پہ میں آپ سے ساتھ پہلے بات کر چکا ہوں تو اب جب وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر کو واپس ہوں گے تو ہماری دنیا کی بیویاں اور ہوریں دروازے پر ہمارا استقبال کریں گی اور وہ ہم سے یہ کہیں گی تو علماء نے اس کی یہ تشریح بیان کی ہے اور آخری نکتہ اس روایت سے متعلق کے یعنی ہمارا یہ حسن و جمال اور اس کی زیادتی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس قرب الہی کا نتیجہ ہے جو ہم کو خصوصی طور پر میسر ہوا یہ اس قرب کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالی کی زیارت سے ہمیں نصیب ہوا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں جہاں جنت کا کوئی کمال ہے بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ مزید جو ہے احادیث مبارکہ اور ان کی تشریحات کے ساتھ اگلی دفعہ آپ سے بات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی